متحدہ مجلس عمل کا مال روڈ پر ملین مارچ مال روڈ پر ان سی اے کے علاوہ تمام تعلیمی دارے کل بند رہیں گے بند رہنے والے اداروں میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس بھی شامل سکولوں کی بندش کے احکامات زلہ انتظامی کی جانب سے جاری کیے گئے صدر پینوراما سینٹر کو قبضہ گروپ کے خلاف احتجاج کے نامہنگا پڑ گیا صدر پینوراما سینٹر شہزاد وقاس بارٹ سمیت دیگر تاجروں کے خلاف مقدمہ درج تھانہ سیولائنز پولیس نے شہزادہ وقاس بارٹ اور دیگر تاجروں کو گرفتار کر لیا ٹرینئر تاخیر کا شکار مسافر خار لاہور سے دیگر شہروں میں جانے والی ٹرینئر تاخیر کا شکار مسافر کئی گھنٹوں سے انتظار کی سولی پر لٹک گئے انتظامی کے جانب سے روانگی کا وقت بھی نہیں بتایا جا رہا شہریوں کا شکوہ پیچھے سے بائیک والے آئے ہیں دو بانٹو فائی پر انہوں نے آگے روکا آگے تو انہوں نے شہرہ کیا کہ رک جائیں پھر بولڈ مارا ہے بولڈ مارا کر انہوں نے دروازے کے لوگ کیا کہ کھولیں ہم نے نہیں کھولا جب نہیں کھولا نا اس نے دو تین دفعہ کیا پھر اس سیٹ پہ آیا اس نے آگے فیرنگ کیا اس نے سیدھا بولڈ مارا ہے کہ پہنکے آگے لگا ہے شکر ہے کہ ہمیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس کے بعد لوگ کھلے کھلے وہ بیگ اٹھایا بیگ اٹھا آکا تو وہ شہرہ کی طرح چلے گئے ہیں سی جی پی آفیس کے سامنے دن دھیارے ڈکیتی کی بڑی واردات موٹر سائیکل سوار گن پوائنٹ پر منی چینجر سے ڈیڑھ کروڑ لوٹ کر اڑنچو گولیوں کی تر ترہہت کے ساتھ گاڑی رکوائی کیش چھین کر فرار ہو گئے واردات منی چینجر زشان اور زنیر کے ساتھ ہوئی پولیس سرورہ کے آفیس کے سامنے فائرنگ کرتے ہوئے رفو چکر جراہم کنٹرول کرنے کے دعوے ہوا میں اڑ گئے شہر بھر میں قتل ڈکیتی کی وارداتوں میں ہوش ربا اضافہ جنوری سے اب تک پندرہ افراد ڈکیتی مضامت پر قتل چراسی تھانوں کی حدود میں دوہزار نو سو چوہتر وارداتیں خواتین کو بھی معاف نہ کیا رمہ برس سات سو سولہ پیمتی موبائل فون چین لیا گئے بہنوں کو جائدات سے حصہ مانگنے پر موت کی نیند سلا دیا اچھاد باک میں سوتیلے بیٹوں کی خون کی ہولی دو بہنیں اور ماں قتل کر دی سنگل بیٹوں کی فارنگ سے تیسری بہن شدید زخمی ہاسپٹل میں زیر علاج مقتولہ کے شوہر ازفر کو بھی بیس روز قبل جائدات کے تنازے پر قتل کر دیا گیا واردات کے بعد مبینہ ملزم حیدر بھائی وقاس ملک آمر اور سجاول مفرور میو ہاسپٹل میں زیر علاج رابیہ کا آپریشن مکمل سرجیکل وارڈ منتقل گولی لگنے سے بہت زیادہ خون بہ گیا تھا مزید بلٹ کی ضرورت ہے ہاسپٹل انتظام میں بھائی نے فارنگ کر کے تینوں کو قتل کیا زخمی رابیہ کا پولیس کو بیان وزیراعلا پنجاب کا نوٹس سی سی پیو سے رپورٹ طلب مقتولین کے سروں پر گولیاں ماری گئیں خواتین کا قتل خاندانی تنازہ ہے ایس پی ماز کی لاہور نیوز سے گفتگو پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کٹ لیے پیراگون ہاؤسونگ سوسائٹی کا اہم کردار قیسر امین باٹ گرفتار چیئرمن پیراگون کو نیت کی ٹیم نے سندھ کے ایک گاہ سے پکڑا پیراگون ہاؤسونگ سوسائٹی کے حقیقی مالک باثر سیاستدان ہے باثر افراد نے میرے ساتھ بھی دھوکہ کر کے اپنے شیئرس میں اضافہ کیا قومی اتصاب بیورو کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے نیب میں آخری پیشی پر ہوشبہ انکشافات قیسر امین وعدہ ماف گواہ بننے پر بھی تیار ہے پیراگون ہاؤسونگ سوسائٹی کا زبردستی مالک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نیب کے رفتار پہلے کرتا ہے ثبوت بعد میں تلاش کیے جاتے ہیں میرے خلاف کچھ بندے ڈھونڈ کر وعدہ ماف کباب بنانے کی کوشش ہو رہی ہے آج جو پی پی اور نونگ لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے کل ویسا ہی پی ٹی آئے کے ساتھ ہوگا خاجہ ساد رفیق پیراگون کیس میں دونوں بھائیوں کی زمانت ابل از گرفتاری میں چھبیس نومبر تک توسیل پیراگون ہاؤسونگ سوسائٹی کیس ایک اور کردار کی تلاش پیسر امین بھائی کی گرفتاری کے بعد نیب کو ندیم زیا کی تلاش ندیم زیا پیراگون ہاؤسونگ سوسائٹی کے چیف ایگزیکیٹیو آفیسر ہیں ندیم زیا ایک دفعہ نیب میں پیش ہو کر غائر سینٹ کی دو نشستوں پر الیکشن کے لیے میدان کل سجے گا پولنگ صبح نو بجے سے شام چار بجے تک پنجاب اسمبلی میں ہوگی پنجاب اسمبلی کا کارڈ ہونا لازم ہے پولنگ سٹیشنز کے اندر موبائل فون لانے پر پابندی آئے تحریک انصاف کے ولید اقبال کا نون لیگ کے ساؤدھ مجید سے مقابلہ خواتین کی نشست پر سیمی ایزدی اور نون لیگ کی سائرہ افضلتہ رڑ آمنے سامنے سیاسی جوڑ توڑ آخری مراحل میں نون لیگ پنجاب کی پالیمانی پارٹی چلاس کے اندرونی کہانی اپوزیشن لیڈر کی سینٹ انتخابات کے لیے تمام عراقین کو بروقت اسمبلی پہنچنے کی ہدایت حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومتی صفوں میں درارے پڑنا شروع ہو چکی ہیں بہت سارے حکومتی عراقین کے ساتھ رابطے میں کوشش میں ہیں دھاندلی زدہ حکومت کو عوام نے اب تک قبول نہیں کیا آڈیو لیگ سکینڈل میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد قرار گورنر اور وزیراعلا پنجاب کا باہمی دوستانہ تعلقات کا اقرار چوہدری سرور کہتے ہیں میرے اور وزیراعلا کے درمیان رتی بھر بھی اختلاف نہیں ہم ایک پیچ پر ہیں اور عمران خان کی ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں عثمان بزدار بولے گورنہ پنجاب چوہدری سرور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ہم سب ایک خاندان کی طرح اور متحد ہیں عراقین اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو سینٹ الیکشن اور پارٹی امور پر بھی تباتلہ خیال فیاز الحسن چوہان کی توپوں کا روح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف ڈیکشنری میں کرپشن لکھیں تو آسف زرداری کا نام سامنے آئے گا اقامہ کی چھتری تلے منی لانبرنگ کی جاتی رہی سبائی وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس نون لیگ کے مشاہد اللہ پھپے کٹنی قرار مناظرے کا چیلنج بھی کر دیا فیاز الحسن چوہان کے بیان پر پیپلز پارٹی رہنمہ برہم حسن مرتضیٰ کہتے ہیں پی ٹی آئے نے غیر اخلاقی زبان بند نہ کی تو کچھا چھٹا دھول دیں گے بینامی اولاد سے لے کر رہیم خان کی کتاب کے قصے عوام کے سامنے لائیں گے بزراء حکومت کی کشتی میں سراخ کر رہے ہیں پی ٹی ایک سورسٹ زمنی لیکشن تحریک انصاف کے امیدوار ملک اسد خوکر کے کاغذات انامزد کی منظور نون لی کے امیدوار رانہ خالد قادری کے کاغذات بھی منظور حلقے کے عوام مجھ پر اعتماد کریں گے شہری گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں ملک اسد خوکر کی گفتگو جیت تو مجھے یقینی نظر آ رہی ہے کیونکہ میں نے ہلکے کا وزرڈ کیا ہے اور جس کو نون لی کا گھڑ کہا جا رہا تھا وہ ہلکہ اتنا پسماندہ ہے نہ ڈویلیمنٹ ہے نہ سیوری سسٹم ہے نہ ساپ پانی ہے تو لوگ اتنے بدزن ہیں کہ وہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان طریقہ انصاف بڑے بھاری مارجن سے کام جاؤں کرپٹ مافیا کو پکڑنے والوں پر بھی کرپشن کا شاک اپنے عملے کی نگرانی کے لیے ویجلیند سیل قائم کر دیا اہم کیسز کی تحقیقاتی پیشرفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا دوہزار چالیس میں شہر لاہور کیسا ہوگا الڈی اے نے کمر کس لی ماسٹر پلان کی تیاری میں الڈی اے کا ماہرین سے مشاورت کرنے کا فیصلہ ماہرین کو مشاورت کے لیے الڈی اے نے بیس نومبر کو مدعو کر دیا شاہین ائر لائن کے ملازمین تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر سرا پائے تچارج پائلٹس ائر ہوسٹس اور کیابن کرو سمیت دیگر عملے کا پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ ملازمین کو ان کا حق دلوانے کے لیے چیر جسٹس سومٹو ایکشن لیں تنخواہیں نہ ملنے سے گھر کے چولے تھنڈے پڑ چکے ہیں کیپٹن نمان سمیت دیگر افسران کی پریس کانفرنس ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن اتھارٹی نے محکمہ تعلیم کے حکمات نظر انداز کر دیئے دو ماہ گزر گئے بھٹا مزدوروں کے بچوں کا ڈیٹا تاحال اپلوڈ نہ کیا جا سکا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے معاملے کا نوٹس لے لیا سردیاں آ گئیں مگر اہلکاروں کے لیے جیکٹس نہ آئے آئی جی آفس کی لوجسٹک برانچ کی ناقص حکمت عملی رات کو سڑکوں پر ڈیوٹیز کرنے والے اہلکاروں کے لیے جیکٹس نہ خریدے جا سکے لوجسٹک برانچ نے سردیوں سے پہلے چالیس ہزار جیکٹس خریدنے تھے سردی سے سوئی گیس کے سسٹم کو ٹھانڈ لگ گئی کہیں پریشر کی کمی تو کہیں بلکل ہی غائب گرین ٹاؤن کے مکینوں کا صبر کا پیمانہ لبریز خواتین اور بچے سڑکوں پر نکل آئے سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف احتجاج گیس دو گیس دو کے نارے باسر بچلی چور مافیا لسکو افسران پر بھاری بچلی چوروں کے خلاف بڑی کارروائیاں کرنے والے آپریشن افسران کو کھڑے لائن لگانے کی تیاریاں کارروائی کرنے والے لسکو افسران کے تبادلوں کا امکان تبدیلی سرکار میں بھی سفارشی کلچر تبدیل نہ ہو سکا تقرر تبادلے کے لیے پنجاب میں سفارشی کلچر مضبوط روایت بن گیا میکمہ سرویسز کے سترہ گریٹ کے افسران کے اسرور اسوخ استعمال کا نکہ انکشاف سفارشی افسران کے خلاف حکومت کا سخت کارروائی کا فیصلہ کرپشن معاشر کا ناصور قرار نیب کے زیرے تمام الہمراکس کاؤنسل میں کرپشن کے عنوان سے شاعری کا مقابلہ مختلف کالوجس اور یونیورسٹیز کے طلبہ کی بھرپور شرکت سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی بطار مہمان خصوصی شرکت بولے کرپشن کے خاتمے کا عزم کر رکھا ہے قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ملک سے کرپشن ختم نہ ہو بچوں کو موبائل فون دینا ان کی صحت کے لیے نقصان دے سکولز میں بچوں کے لیے کھیلوں کے مواقع بڑھوانا چاہتے ہیں زیابتی سے بچاؤں کے لیے شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے سکول ہیلتھ سرویس کا نیا نصاب بنا رہے ہیں سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کا چکتائی لیب کی تقریب سے خطاب انٹی بیوٹک کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہے یو سی پی میں ورلڈ انٹی بیوٹک ویک کا تیسرا روز طبی مہارین کے طلبہ کو انٹی بیوٹک کے فوائد اور نقصانات سے متعلق لیکچرز اگاہی وہ کبھی ہے تمام میر بولنگ بروک روجرسی کلار کی ٹاؤن ہال آمد میر لاہور کی جانب سے مہمانوں کا استقبال پھول پیش کیے روجرسی کلار بولے لاہوریوں کی مہمان نوازی مثالی ہے پاکستان پر امن ملک ہے سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں نئے طلبہ کو خوش آمدید یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں فوٹو مانٹاج کا انعقاد یو ایٹی سیشن دوزار اٹھارہ کے طلبہ نے دوزار اٹھارہ کی تصویر بنائی ویٹی میڈیا سوسائٹی کے تحت فوٹو مانٹاج میں تیرہ سو طلبہ کی شرکت ہاکی ورلڈ کپ کے لیے اٹھارہ رکنی آمی ہاکی ٹیم کا اعلان اٹھارہ رکنی سکاٹ کی کپتانی رزوان سینئر کریں گے آمی ہاکی ٹیم اکیس نومبر کو بھارت روانہ ہوگی اور دھندلائے موسم سے پریشان اہلِ لاہور کے لیے اچھی خبر حالیہ بارش کیا سموک کا خطرہ کل گیا دو دن کی ہلکی بارش نے سموک کے روزور کو توڑ کر رکھ دیا سموک کا دورانیا مقرر ہوتا ہے سموک کا وقت صرف ایک ہفتہ رہ گیا مہکمہ موسمیات نے نوید سنا دی موسیقی